اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ڈی آئی جی آپریشن ساجد قیانی کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری کہنا پولیس کی کاروائی دو منشیات فروش گرفتار ملزمان سے ایک ہزار گرام ہیروین پاودر اور دو کلو آر سو تیس گرام سے زائد چرس برامد ملزمان میں رفیق اور عارف شامل ہیں ملزمان کا کہنا کے مضافات میں منشیات کا مقروض ہندہ کرنے کا اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمہ درش مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن و رنگ کے حوالے ایس ای چوک کہنا انسپیکٹر فاروق خارا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد نے ایس ای چوک کہنا اور ان کی ٹیم کو شاباشی دی منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد بان سید آباد میں ایس ایو پی سربراہ سید جلال محمود شاہ کے گھر پر جام شروع پولیس کی چڑھائی کے خلاف کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ ایس ایو پی کارکنان اور زلہی صدر دریاخان لغاری علیہ اسکر سولنگی شبیر برڑو سہیل برڑو کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا زلہ جام شروع کی پولیس اپنے سیاسی آقاؤں کے کہنے پر کارکنوں اور قیادتوں کے گھروں کا گھیراؤ کر رہی ہے قومی کارکنوں کو پولیس گردی کے ذریعے ڈرائے دھمکایا نہیں جا سکتا بیریہ ٹاؤن کے خلاف احتجاج کے بعد پولیس نے قومی کارکنوں کے لیے جینا محال کر دیا ہے جو ایک افسوسناک بات ہے پولیس نے بلا جواز سید جلال محمود شاہ کے گھر پر چڑھائی کر کے اچھا نہیں کیا جس کی ہم عہد دران اور برکر سخت مضمت کرتے ہیں قومی کارکنان کے خلاف داخل جھوٹے مقدمات ختم کر کے پولیس گردی بند کی جائے دوسری صورت میں پورے سندھ میں شٹر بند ہر تال کی کال دی جائے گی جلوس جے کو انہیں دے لائیا تا سبو جو سائن جلال محمود شاہ تے جے گھر تے پولیس چڑھائی کریا جنہیں تے چالیے ایف آئرن میں سائن جلال محمود شاہ اہیں اسا جی سندھ ایکشن کمیٹی جے تمام اگوانن ہائی کورٹ ہیدر آباد کا زامن کرائے واہے سندھ گورنمنٹ جی ونگاروان تھا اہیں خصوصاً اوئے ایس پی جے کو جام شورو اہیں لڑکانو ایس پی آہے انہیں سجی سندھ میں جلوس نائی تاریخ نکتا پرہنان جے کو آئیسو لڑکانے جام شورو میں ایف آئرن کٹیو ہن تھیو ہی آہے جے کے بھانان میں دوست نہ ہوا انہنتے ایف آئرن کٹیو جے کے سیون میں دوست ہوا انہنتے بے ایف آئرن کون کٹیو مانا آسا سمجھو تھا بھانے سے چو آئی سیونے سے چو کم دار یہ تے مکمل پابندی سا عمل تھا کن ہی کم دار ایسے چو نہیں وردی جے وردی تے ہی داگ بنے نرے بنگلے تے جام شورو سان جی ایم سے دے ایڈی فیس تے چھاپو ہیں میں آئے کارن چاہو اتے جلال محمود شاہ بنگلے گھاں باہر نگتو ہی چین پہ دبابا جے گرتا ہوں اور ارسٹ لیٹر آئے ارسٹ وارنٹ آئے تو تہاں اچھو ارسٹ وارنٹ دیکھا رہے ہوں آؤں گرفتاری ڈینٹ جلے تے آ رہے ہاں پر یہ ہو کتھا جو کانون آئے بلوچ صاحب ایس پی بلوچ صاحب بلوچ صاحب جے لائکو میسے جید بابا بلوچ تمام غیرت مندہ دان تہاں کہڑا بلوچ آئے ہو جو سندھ گورنمنٹ جی کمداری پاکے ہو جی اگر سندھ گورنمنٹ تہاں کہ نبچے تھی تب تہاں ہوئے واتھا گری استعمال کرے جی ایم سے جی پوٹرے کے سندھ گھر تو ہوں ارسٹ کے نڑے آئے ہو یا کتھاں جی عزت فضیلہ تھا اسان جو جو کو احتجاج سندھ جونائٹیڈ پارٹی زلے جامشورے طرفہ ہنبال سمورے زلے میں احتجاج کے اوپے ہو جائے ایسا ڈیمانڈ کے ہوں تھا سندھ ایکشن کمیٹی جا جگہ ہوتاں انہیں جے گھر بھاتن کے گرفتار کے ہوتاں اڈن جا تلہندن تے انہوں کے منتقل کے ہوتاں یہاں بدماشی چاہی سکتے تھے آئیں انہیں جو سدھوں سو جو کو متاثر تھے پہو وہ سندھ جو قومی اگوان متاثر تھے پہو آئیں یہ جگہ دلالی کرے پہو وہ آسف زرداری آئیں سی ایم سندھ مرادری شاہ کرے پہو اسان جو کو احتجاج رکار کرے ہوتاں آئیں سو بھانے تے احتجاجی کالا چیویں دی آئیں اسان جگہ مسلسل بربریت سندھ عوام جے متاثر حکومت کرے پہی تھی انہیں جگہ مسلسل پورا منحلن در تحریک جگہ حلے پہی تھی انہیں کھے ثبوتات کرنے جے لائے آج سبون جو کو سید جلال محمود شاہ سائن جی ایم سا جے پوٹے جے گھرتے جو کو احتجاج جو کو چڑھائی تھی آج جو کو احتجاج خصوصاً انہیں جے لائے آئیں یہاں سوال تو کیا سندھ جے انہیں سانجا آون طبقے کھا جے کہ کانون ڈیارن تھا جے کہ عوامی حصول ڈیارن تھا آخر کار ایس ایس پی جاب شورو کے جواز کہہ رہا تحریک زمانت یافتہ مانو کہ سندھ میں جے کو ہوں عدالت سے رجوع کرے تو کانون سے فیس کرے تو انہیں جے بھنگلے تھی چڑھائی تھی سب بلی اگوانس آئی ہے کہے پہ دونے مرکزی آفیس پی ٹی آئی لہور میں آج لہور کی گورننگ بارڈی نے تقریب حرف پرداری کا انکات کیا جس میں صدر لہور چودری مقصود سرویہ جنرل سیکرٹری وزیر بڑ نائب صدر روزینہ چاوید ڈپٹی جنرل سیکرٹری صوبہ کھوکھر ڈپٹی جنرل سیکرٹری شفیق جویا ڈپٹی جنرل سیکرٹری افضان آشک انفرمیشن سیکرٹری نائم اسحاق جوائنٹ سیکرٹری زاہد غوری سے مرکزی صدر شنیلا ایم این اے مرکزی صدر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری نے حلف لیا اس موقع پر سینٹرل پنجاب کے صدر جان محبوب جنرل سیکرٹری حضر آدل نائب صدر صدر شہباس ڈپٹی جنرل سیکرٹری وسیب بھٹی انفرمیشن سیکرٹری شاہد سندھو اور دیگر دوستوں نے شرکت کی اوچ شریف کا نواحی علاقہ موزہ رسول پون نزد گرلز میڈل سکول ٹریکٹر ٹوالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار پونل اسماعیل خان شکرانی نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فراد جناب افیف صدیقی صاحب کو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا فوقل پرسن تائیونات کر دیا گیا ان کے تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے مختلف پارٹی رہنماؤ نے افیف صدیقی صاحب کو فوقل پرسن تائیونات ہونے پر دل کے عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ افیف صدیقی صاحب جیسے محنتی اور مخلص ورگر سامنے آ رہے ہیں سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چوہدری عبد الماجد دے بھی ان کے فوقل پرسن تائیونات ہونے پر ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی اور ان کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا پاکستان زندہ بات پی ٹی آئی زندہ بات میں محترم جناب شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ذمہ داری سونپی پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوستوں سے مشاورت کے بعد معاملات تیہ کروں گا اور اپنی پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں